اللہ تذرق قدمہ ابن آدم حتی یوسیٰ علیہ خمسے اسی طرح قرآن عبنیس کی متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہو یہ انتا کہ آخری کتاب ہے آسمانی الہانی آخری کتاب ہے یہ کتاب رشد و ہدایت ہے یہ کتاب رحمائی یہ ایک گائیڈ بک ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے نوع انسانی کے لئے پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے سے اس قرآن کے بارے میں بچھا جائے گا وَإِنَّهُ لَلِكْهُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْعَلُونَ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اے نبی یہ آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے انسانوں کے لئے یہ نصیحت ہے اور تم سب سے اس نصیحت کے بارے میں اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے اس قرآن پر ایمان لائے یا نہیں اس قرآن کی تلاوت کیا نہیں اس قرآن پر عمل کیا یا نہیں یہ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لئے بھیڑا گیا تھا اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک چپے چپے تک پہنچانے کے لئے تم نے اپنی طرف سے جلد و جہد کی یا نہیں کوشش کی یا نہیں فصوفت و سالون اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا اور حدیث کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور قرآن میں اس کے تذکر آیا حدیث میں اس کی تفصیل آئیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے بارے میں بھی ہم سے پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجا جانا اور ہمارا ہم کی امت میں شامل ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہو یادہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اے لوگوں اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے جو نعمت کی ہے اس کو یاد کرو اور وہ نعمت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا آپ کی بھیجت جب ہمارے نبی بھیجے گئے تھے اُن تم اعدان تم دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نے اس نبی کے ذریعے سے اس نعمت کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی محبت پیدا کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحسد سے آپ کے بھیجے جانے سے پہلے کس طرح کی حالات میں اس کا مطالعہ آپ کریں گے آپ کو پتہ جلے گا کہ ساری انسانیت ظلالت و گمراہی کے گڑے میں کھڑی تھی پشتے پر اور وہ القریب ٹوٹنے والا دار ہویا جہنم کے آگ میں جہنم کے گڑے میں گرنے والی تھی آپس میں دشمن لڑائیاں جھگڑے معمولی معمولی بات پر لڑائی جھگڑا ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے نبردازمہ ہر خاندان دوسرے خاندان کا گریبانٹ پکڑے ہوئے معمولی معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی تھی اور معمولی باتوں پر مشتہیر ہو جاتے تھے جذبات پہ جایا کرتے تھے اور خون کی ندیہ پہ جایا کرتی تھی اور ایک مرتبہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو پھر کئی کئی دسلوں کو اپنی لپے پھلے لیتے انسان ہمیں کہتے ہیں آوست و خضرات ہم جسے کہتے ہیں دو خاندان مدینے کے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیرے ان میں اتنی لڑائیا ہوئی تھی جب مدینہ تشریف آئیں تو اس سے پہلے انسار کی یہ حالت دی کہ ان کے بڑے بڑے سردار خیالت کرنے والے ان کی کمانٹ کرنے والے لڑائیوں میں کام آگئے تھی اور اب یہ لوگ اس بات کے انتظر تھے کہ کوئی آدمی آئے اور ہم آپس میں محبت پیدا کر الفت پیدا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جائنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نیابت بہت بڑا احسان ہے اور اتنا بڑا احسان کہ آپ پھر صیرت اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی کا لوگ موڑ دیا نفرتوں کے بجائے محبت پیدا ہونے لگی عداوتوں کی جگہ الفت پیدا ہونے لگی وحشت کے بجائے ان سے پیدا ہوا انسانوں میں اور وہ جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہوگئے جان دینے کے لیے تیار ہوگئے جہاں خود غلزی تھی مطلب پرستی تھی صرف اپنا کام نکلنا تھا چاہے اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دی انہوں نے عرب لوگوں کے جو شعرات ہیں انہوں نے فخریہ دور پر اس کو بیان کیا کہ ہم لوٹ مار کرتے ہیں دوسروں کا مال قبضے میں لے لیتے ہیں چھینہ جبتی کرتے ہیں اور کبھی دوسرا کوئی نہیں کلتا ہے تو اپنے بھائیوں پر بھی ہم عملہ بول دیتے ہیں ان کا مال چھین لیتے ہیں ایسے خود غلز ایسے مطلب پرست لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے ذریعے سے ان میں انقلاب آیا خود غلزی کی بجائے عیسار آیا اور عیسار کا مطلب ہے کہ خود محتاج ہوتے ہیں جو اپنے کو پیچھے رکھیں اور دوسروں کو تجلیل یہ سب انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے ذریعے سے ہوا اسی لئے اللہ نے کہا وَدْقُرُو نِعْمَدْ اللَّهِ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اللہ نے اس نعمت کو جتلایا ہے اللہ نے ایمان والوں پر پڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں اس رسول کو مغوظ فرمائے تو نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حدیث میں اس کی وضاعت آئی حجت الودا میں جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے اس خطبے میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَادَ عَنْتُمْ قَائِلُونَ عَنِّي اے لوگو کل قیامت کے دن تم ہی پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو تم کیا جواب دوگے تو تمام صحابہ نے بیت زبان ہو کر کہا تھا لَقَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّئِتَ وَنَسَنْتَا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دیں گے کہ پرون لگات جو تُو نے نبی ہمارے درمیان بھیجا تھا اس نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا آپ کا پیغام انسانیت تک پہنچا دیا اور خیر خائی بھی انتہا کر دی حد کر دی انسانوں کی بھرگون اس نے خیر خائی کر دی جب صحابہ کی طرح سے یہ جواب آیا اللہ کے نبی نے اپنے انگلی یوں قیامت کی طرح آسمان کی طرح اٹھائی اور پھر یوں انسانوں کی طرف کی اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد یا اللہ گوا رہنا یا اللہ گوا رہنا یہ تیرے بندے گوا ہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام صحیح طریقے سے اچھی اداز سے ان تک پہنچا دیا رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا بلکہ حدیث کے متعلقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی اور امت کل قیامت کے دن جب حاضر ہوگی تو ہر نبی کے بارے میں امت سے پوچھا جائے گا اور امتوں کے بارے میں نبی سے پوچھا جائے گا وہ خادش شریف میں تفصیل سے روایت موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جب انبیاء حاضر ہوں گے تو نوح کو حاضر کیا جائے گا پیس کیا جائے گا اور اللہ کہیں گے حل بلگتا کیا تُو نے میرا پیغام پہنچا دیا حضرت نوح کہیں گے نام لبئی کا وسادئی کا حد بلگتو یا اللہ میں آپ کی حضرت میں حاضر ہوں میں نے آپ کا پیغام انسانوں تک میری امت تک پہنچا دیا تھا امت کو حاضر کیا جائے گا حل بلگتو کیا تُو نے میرا پیغام تو میں پہنچا دیا تھا تو نوح کی قوم تو بڑی سرگش بڑی نافرمان تھی کتنے سو سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا سوائی چند افراد کے ایمان نہیں لائے تھے کوئی انکار کرنیں گے کہیں گے نہیں ہم تو نوح کو پہچانتے بھی نہیں یہ کون ہیں ہم تک تو کوئی پیغام لانے والا آیا ہی نہیں یہ الفاظ ہے ہم تک کوئی درانے والا چھوکرنا کرنے والا آگا کرنے والا آیا ہی نہیں ہم تو ان کو جانتے تک نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام بڑی پریشانی بھی ہوں گے اللہ کہیں گے کیا کوئی تمہارے لئے گوائی دے سکتا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تو حضرت نوح کہیں گے نا ہاں میرے لئے گوائی موجود ہیں کون گوائی دے گا حضرت نوح کہیں گے محمد محمد اور اس کی امت میرے حق میں گوائی دے گی کہ میرا تیرا پیغام پہنچا دیا ہے ہم سے امتیوں سے پہنچا جائے گا کہ کیا نوح نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا تو امت کے لوگ کہیں گے ہم لوگ کہیں گے ہاں نوح نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو ان کی قوم کہیں گے ان کی امت کہیں گے یہ تو موجود بھی نہیں تھے ان کو کیسے پتا چلا اللہ تعالیٰ امتیوں سے پہنچا دیا تھا تو ہم امتی کہیں گے لَقَدْ بَلَّغَنَا ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا دیا تھا ہم نے اپنے نبی کی تصدیق کی ہم نے ان کو سچا جانا ہمارے نبی کے کہنے پر ہم یہ دوائی دے رہے ہیں کہ ہر نبی نے اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا ہے اسی طرح بخاری شریمی روایت میں موجود ہے کہ ہر نبی کے سلسلے میں اس کی امت سے اور امت کے بارے میں نبی سے سوال کیا جائے گا اور کوئی امت انکار کرے گی تو امت محمدیہ اس نبی کے حق میں گواہی دے گی ہر نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی لئے کہ نبی کا بھیجا جانا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اے انسانوں اے لوگوں اللہ نے جو انامات کیے ہیں جو احسانات کیے ہیں ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی احسانات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے اور دوسرے آزمائش بھی ہے یہ بھی آزمائش بھی ہے اللہ بعض مرتبہ نعمتیں دیتا ہے احسانات فرماتا ہے نعمت چاہے مال کی ہو نعمت چاہے دولت کی ہو نعمت چاہے حسن و جمال کی ہو نعمت چاہے دنیا کی اسباب کی ہو نعمت چاہے عہدے کی شکل میں ہو نعمت چاہے علم کی شکل میں ہو جس شکل میں بھی نعمت ہو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بن کے آتی ہے اور آزمائش بن کے آتی ہے اللہ تعالیٰ جاجنا چاہتا ہے امتحان لینا چاہتا ہے پر اکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت میں شکر ادا کرتا ہے یا نہیں میری فرما برداری بھی اس نعمت کا استعمال کرتا ہے یا نہیں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نعمت سے محروم کر کے امتحان لیتا ہے کہ نعمت سے اس کو محروم رکھا ہے اس پر ثبت کرتا ہے یا نہیں بعض مرتبہ نعمت دیتا ہے اور پھر آزماتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں یہ نعمت کی قدر کرتا ہے یا نہیں نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تمہار کو تعالیٰ کس طرح آزماتا ہے اور کس طرح امتحان لیتا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بعض پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر سمجھایا ہے اور واقعات سے اور مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ مہ جاتی ہے لوایات میں ایک واقعہ اسی طرح کا نقل کیا گیا ہے اس واقعے کو پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی صدائی میں جو پہلے قوم گزر چکی ہے اس میں ثلاث ندونہ فارن تین لوگ تھے ان میں سے ایک ایک کوڑی تھا کوڑ کا مرض ہو جاتا تھا انسانوں کو اور دوسرے انسان اس سے گھن کرتے تھے کوڑ کے مرض میں ایک آدمی مختلہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ گنجہ تھا اس کے بال نہیں ہوتے تھے اور تیسرہ جو آدمی تھا وہ نابینا تھا وہ اندہ تھا بسارت سے محروم تھا یہ تین لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے انہیں آزمانا چاہا ان کا امتحان لینا چاہا انسانی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا سب سے پہلے وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا کہنے لگا کہ تمہیں کیا چاہیے تو کوڑی کو کیا چاہیے کہ اس کا مرض دور ہو جائے کہنے لگا میری چاہت میری خواہشی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو اس مرض کو دور فرما دیں وائل اور مجھے لونن حسنہ اچھا رنگ دے دیں خوبصورت مجھے بنا دیں اور جلدن حسنہ میری اسکین کو میری چمڑے کو اچھا بنا دیں میری خواہشی ہے فما ساہو فرشتے نے اس کی جسم پر ہاتھ پھیرا کوڑ کا مرض ختم ہو گیا بیماری کا اضالہ ہو گیا اس کو خوبصورت رنگت مل گئی خوبصورت جسم مل گیا خوبصورت چمڑا مل گیا جب اس کی بیماری ختم ہو گئی فرشتے نے پھر پوچھا دنیا کی دنیا کے مال میں سے کون سا مال تمہیں زیادہ پسند دی رہا ہے میں وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند دی فرشتے نے اسے ناقتر وشراعہ ایک دس ماہ کی گابن اونٹنی دی کہ گابن ہوگی پھر اس کے بچے ہوں گے پھر آگے نسل چلے گی پیسی اونٹنی دے دی اور پھر چلا گیا پھر ہو گیا گنجے کے پاس جس کے بال نہیں تھی گنجے سے پوچھا تمہیں کیا چیز چاہیے گنجہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے اللہ تعالیٰ میرے بالوں کو ٹھیک کر دے اس کی وجہ سے میں اچھا نہیں رکھتا ہوں اس نے ہاتھ پھیرا اس کی بیماری ختم ہو گئی اور پھر پوچھا تجھے کون سا مال پسند دی رہا ہے اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے تو اسے ایک حاملہ گائے نے دی فرشتے نے اور تو اس کے بعد وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا وہ نابینا آدمی تھا اندہ تھا اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے پسارت دے دیں دیکھنے کی صلاحیت دے دیں مجھے یہ چاہیے ہاتھ پھیرا اس کو بینائی آگئی دیکھنے لگ گیا پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند دی رہا ہے کہنے لگا مجھے بکری چاہیے اس کو ایک بکری دے دی پھر ایک عرصہ گزر گیا اس عرصے کے دوران اللہ تعالیٰ نے خون مال دیا اس ایک اتنی سے پورا اون کا ریوڑ ہو گیا ایک گائے سے گائے کا ریوڑ ہو گیا ایک بکری سے پورا بکریوں کا ریوڑ ہو گیا پھر وہی فرشتہ اپنی شکل بدل کر اس شکل میں آیا اندھے کے پاس اندھا بن کے آیا اور اس گنجے کے پاس گنجا بن کے آیا اسی شکل میں آیا سب سے پہلے پوری آدمی کے پاس آیا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی رنگت دی ہے اچھا جسم دیا ہے بڑا مال دیا ہے میں مسافر آدمی ہوں سامانے سطر ختم ہو گیا ہے اب منزل تک پہنچنا ہے اندھا کی مدد اور پھر تمہاری مدد کے بغیر میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے ایک پوٹ دے دیں میں سواری کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا تو کوڑی نے کہا کہ نہیں نہیں الحقوق کو کسی رہا بہت سارے حقوقیں بہت سارے لوگوں کو دینا ہے اب بہت سارے لوگوں کا کام کی ذمہ داری میں لیے ہوئے ہوں اور میں تمہیں نہیں دے سکتا میں کس کس کو دوں اس نے یہ جواب دیا تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا تو پہلے فقیر نہیں تھا اللہ نے تجھے مال دار کر دیا تو پہلے پوڑی نہیں تھا اللہ تعالی نے تجھے ٹھیک کر دیا تمہاری بیواری ختم کر دی تو کہنے لگا کہ نہیں نہیں انما ورشتو حاضر مال کابر ان کابر کوئی فقیر وقیر نہیں تھا اور یہ مال کو ہے میرے پاس یہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے میں وراست میں مجھے ملا آئے اور سارے میری نسل مال دار نہیں ہے پچھلے والی نسل تو اس نے کہا گیا اگر تو جھوٹا ہے اپنی بات میں فرداللہ اللہ تعالی تجھے اسی حالت میں کر دے جس حال میں تو پہلے تھا وہ پھر پوڑی ہو گیا فقیر ہو گیا پھر وہ گنجے کے پاس آیا گنجے نے بھی اس کو یہی جواب دیا جو اس نے جواب دیا تھا اللہ نے اسے بھی پہلی حالت پر لوٹا دیا پھر نابینہ کے پاس آیا اس نے اپنی درخواست پیش کی نابینہ کا واقعی جو تم کہہ رہے ہو بلکل صحیح ہے میں بھی ایک مہتاج آدمی تھا میں بھی نابینہ تھا اللہ نے فضل فرمایا آنکھوں میں بینائی دے دی مال دے دیا آج میں تم سے کچھ نہیں کچھ ہوں گا جتنی بکریاں لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ اس میں سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا تو فرشتے نے کہا کہ بھائی میں کوئی انسان میں انسان نہیں ہوں میں تمام چیزوں سے آزاد ہوں فری ہوں مجھے سب چیزیں نہیں چاہئے اللہ تعالی نے انسان کی شکل میں مجھے بھیجا تھا تم تینوں کی آزمائش کے لیے تمہارے دو ساتھی اس آزمائش اور امتحان میں فیل ہوگے ناکام ہوگے اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا یہ مال لکھ مجھے کوئی بکری نہیں چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر یہ اپنے امت کو سبق لیا ہے نصیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار مطبع نعمتی دیتے ہیں نعمت مال کی شکل میں ہو دولت کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو یہ نعمتیں اللہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ آزمائیں یہ امتحان ہے اس امتحان میں آپ اللہ کی رامے خرص کر کے پاس ہوتے ہیں محتاجوں غریبوں بیواؤں مضورت منتوں پر خرص کر کے پاس ہوتے ہیں یا یہ کہہ کر نہیں ہمارے بہت سارا خرص ہے ہمارے حقوق بہت سارے ہیں اور بہت سارا لیندن ہے ہم تمہیں نہیں دے سکتے کسی اور کے پاس جا کر مانگلو اس ذریعے سے تم فیل ہوتے ہو یا کامیاب ہوتے ہو اس لیے اللہ تعالی نعمتیں عطا فرماتا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی سب نعمتوں کی قدر کرنے کی کوئی مطلب